موسیقی 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 اس مسجد کی تعمیر جو ہے پانچ سو سال قبل کی گئی تھی اور اس دور میں جو زیادہ تر مساجد ہیں وہ ترک حکمرانوں یا سلطان نے کی تھی لیکن اس مسجد کے ایک اور انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس تعمیر کے وسائل دو خواتین کی جانب سے مہریا کے گئے تھے ہرشیدہ اور مینسور نامی دونوں خواتین کی قبریں بھی اسی مسجد کے اندر موجود ہیں اور مسجد میں جہاں پینٹنگز کو قدیم طریقہ افکار کے مطاوق بنا گیا ہے وہیں رنگوں میں انڈے کی جو کہنے آمیزش وہ بھی کی گئی ہے اور تمام تک کلرز کے لیے اس وقت 30,000 ایگز یعنی کہ 30,000 انڈے استعمال کیے گئے تھے سترمی صدی کی بات کیجئے تو اس قسپے میں جہاں یہ مسجد واقعہ ہے وہاں پر آترزدگی کا واقعہ پیچ آیا جسے قسپے کو خاصا نقصان پہنچا لیکن پورچنیٹلی اس مسجد کو بلکل کوئی نقصان نہیں ہو اور یہ محفوظ رہی اور یہ جو کلرفل سی مسجد آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں بہت ساری لوگ اس کو وزٹ کرنے کے خواہش میں گئے جب صبح میں نے بھی اس کی ریسٹ پڑی تو میرا بھی دل کیا کہ یہ کلرفل سی مسجد دیکھنی چاہیے اور انترابیت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو خواتین کے جانب سے اس کے وسائل محویہ کیے گئے تھے تو یہ اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جا جی اگلی کچھ انٹرسٹنگ سی چیز ہے اور رمضان ہے کرنے کے لیکن یہ کافی جو ہے جنب شنگھائی میں ملتی ہے ایسی کافی جسے سویٹ لیٹل رین کہا جاتا ہے اور اس کافی کے کپ کا انداز بہت عجیب سا ہے کہ آپ کو بھی اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا شنگھائی میں کائم ایک کافی شاپ ہے جی اور یہاں ایک منفرد قسم کی کافی دستیاب ہے اس کے ہیٹ کوٹو میں ایک نئی کافی سویٹ لیٹل رین جو ہے وہ بہت مطبول ہو رہی ہے سویٹ لیٹل رین اصل میں ایک کافی کا ایک بڑا کپ ہوتا ہے جس کے اوپر کارٹن کینڈی جسے آپ آن زبان میں لچھا کہتے ہیں مطلب یہ ہماری دیسی زبان ہے میں نے اب آسان لفظوں بتا دیا کارٹن کینڈی جو ہے اس پہ شکر کی گاڑی جسے مٹھائی کا بادل لٹکا ہوتا ہے یعنی کہ کارٹن کینڈی لٹکی ہوتی ہے اور کافی سے جب دھواں اٹھتا ہے اور کارٹن کینڈی کے اوپر بڑتا ہے تو اس کو پگلا دیتا ہے اور یوں کارٹن کینڈی آہستہ آہستہ سے جو کہلے میٹھے کترے ہیں وہ کافی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور کافی جو ہے وہ سویٹ ہوتی رہتی ہے سویٹ لیٹل رین کافی کے کپ کی قیمت جی نائن ڈالرز ہے اور کارٹن کینڈی کو پگلا کر کافی کو میٹھا کرنا کافی اچھا انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے آپ اپنی ٹی وی سٹیمز پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ زیادہ کہلے اتنا پریکٹیکل نہیں ہے کیونکہ کچھ دیر بعد اپنی میٹھی آپ کافی پینے نہیں چاہیں گے تو آپ کارٹن کینڈی کو مکس کر لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں تو یہ ہی شنگھائی میں اس کے کسبے میں یہ کافی ملتی ہے جسے سویٹ لیٹل رین کہا جاتے ہیں اور یہ کچھ انٹرسٹنگ سی کافی جو ہم نے سوچا ہے آپ لوگوں کو پتا آنے چاہیے کہ دنیا نے کتنی مجیدار کسیم کافی ویسے تو بچوں کے حوالے سے کہا جائے کہ ان کو بڑوں کے مقابلہ کرنے پہ آئے تو باتوں سے بھی کوئی نہیں جیت سکتا اور بہت چاری چیزوں میں بچے بڑوں سے بہت آگے ہیں لیکن ایک بچی جو ہے آٹھ سال کی وہ باکسنگ کرتی اور بڑے بڑوں کو حیران و پریشان اور ان کو مات بھی دے دیتی ہے جناب یہ آج کل کے بچے جو ہیں یہ کسی سے پیچھے نہیں یہ تو ہمیں پتا یہ ایک چینی بچی ہے اتنی ماہر ہے باکسنگ میں کہ یہ بڑے بڑوں کو ہرا دیتی ہے اور اس کے مکے برسانے کی جو رفتار ہے وہ ایسی ہے جیسے کسی پروفیشنل باکسر کے پاس باکسر جو ہے وہ چامپیونچپ میں اپنے حریف کو نوک اپٹ کرنے کا آخری موقع ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے کر رہا ہوں اور یہ آپ اپنی ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر تیل رفتاری سے ان کی جو پنچنگ کی جو کہنے ریٹ ہے پنچنگ گریٹ ان کا بہت زیادہ ہے اور بیجنگ سے ان کا تعلق ہے آٹھ سالہ بچی ہیں ان کو نہ صرف باکسنگ کا شوق ہے بلکہ یہ اپنے سکول اور مرکس ہونے والے کئی مقابلے جی چکی ہیں اور اب سوشل میڈیا سٹار بھی بن چکی ہیں سوشل میڈیا پر ان کی جو پکٹرز اور ویڈیوز وائرل ہوئیں جس میں ان کو باکسنگ اور پنچنگ کرتے ہوئے دیکھے جا سکتا ہے اور ہم نے سوچا کہ بچی کے حوالے سے آپ کو بھی بتایا جائے جو بیجنگ سن کا تعلق ہے آٹھ سال ان کی عمر ہے لیکن یہ ایک پروپیشنل باکسر کی طرح جو ہیں وہ پنچ لگاتی ہیں لہور میں ایونس آپ کو بتا دیتے کہ اس لوگ کا ویکن شروع ہو گیا ہوگا کیونکہ ساتھ لیکسا لوگوں کا آف ہوتا ہے تو ویکن میں افتاری کے بعد اگر آپ نے جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مبارک کے حوالے سے ایکٹیفٹیز ہو رہی ہیں دوپہر بارہ بجے ان کا آغاز ہو جائے گا تو ہم وہاں پر بھی جا سکتے ہیں ایفٹیز ہو جائے جی فری گیمنگ آرز ڈیلی اور یہ دوپہر بارہ بجے ہے اور اس کی لوکیشن ہے 45 غالب روڈ بلوک بی ون گل بار 3 لہور نیکس ایکٹیویٹی ہے جی سیلف اوائرنس ٹائم ہیسکہ 3.30 پیم مین پراسپور روڈ اپسٹ میکرو بس سٹیشن لہور دوپہر تین بجے نیکسٹ ایونٹ ہے جی جونیٹر کلوز ان شوز کاؤسر پروین فامیڈیشن دوپہر ایک بجے نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے جی فریق کولیسٹرول ٹویسٹ شام پانچ بجے پروین اکثر کلینک کین دیاگناسٹک سینٹر جوہر ٹاو نیر الائٹ سکول اور آپ یہاں پر بھی جا سکتے ہیں جی جناب ایونٹس کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ لہور میں کون کون سے ایونٹس ہونے والے ہیں حافی بھردے کے لئے ہاپی بھردے اور ہاپی بھر تین بburger آپ کو لہورش rappel کی طرف سے ہ Church Too سال گیا جو نیکسٹ بھر دے ہے جی محمد بن عمر کی ان کو بھی لاہور نیوز اور جاغا لاہور کی طرف سے اور جی آج نور فاطمہ کی بھی بورد ہے تو ان کو بھی ہماری طرف سے اور ہی ہاپی بورد ہے نور فاطمہ جی تو آج ان سب کیوں کیوں بچوں کی بورد ہے تو ان سب کو ہماری طرف سے ہاپی بورد ہے اور ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دسکاشن کانٹینیو کریں گے آپ دیکھتے رہیں جاغا لاہور بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں شو کے آگاز پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج رنگزال مبارک کا جمعہ ہے اور اس حوالے سے جمعے کی بناسبت سے ہم نے آج کھوالی اور ناتفانی کے اعتماد دیا ہے تو ہم اپنے مہمانوں کا تعریف کرواتے سے لے ہمیں جوئن کیا ہے شبانہ آواز نے جو کہ ناتفان ہے ان کو بلکل کریں گے شبانہ سے بھی ہمیں ریکویسٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کھوال موجود ہوں گے نئی وہ بشر صاحب اور اپی خان اور ان کے ساتھ ان کے ہم نواہوں کے ان دونوں کو بلکل کریں گے تائنکیو سو مس فا کامنگ بہت شکتیا اور آغاز میں شبانہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کیا سنائیں گے آپ نے اہل سولیمی خاتم امر سلیم ضرور ضرور موسیقا 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 اے رسول امیم ہاتم المرسلی تُسا کوئی نہیں تُسا کوئی نہیں ہے اقیدہ یہ اپنا تُسا کوئی نہیں تُسا کوئی نہیں اے رسولِ امیم دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہوں ساف سے حد سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہوں ساف سے حد سجایا تجھے اے عزل کے حسی اے عبد کے حسی تُسا کوئی نہیں اے رسولِ امیم تیرے انداز میں وہ صحت فرش کی تیری پرواز میں رفت اے عرش کی تیرے انداز میں اس عطے فرش کی تیری پرواز میں رفت اے عرش کی تیری سانسوں میں ہے خلد کی یاسمی تُسا کوئی نہیں تُسا کوئی نہیں اے رسولِ امیم صدرات المنتہارہ گزر میں تیری کعبہ کو سینگر دے سفر میں تیری صدرات المنتہارہ گزر میں تیری کعبہ کو سینگر دے سفر میں تیری تُو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تُسا کوئی نہیں تُسا کوئی نہیں اے رسولِ امیم تُسا کوئی نہیں تُسا کوئی نہیں اے رسولِ امیم تُسا کوئی نہیں اے رسولِ امیم جزاک اللہ بہت خوبصورت سوالہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت موسیقی 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 مالق البلک لا شریک لہو موسیقی 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 اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے اس کو ریلیش کیا یا پہلے یہ ہم زادگے والے سے جواب ہے جواب ہے جواب ہے اچھا شیش ربانہ کیونکہ ہمیں بریک لینی میں چاہوں گی ہم جاتے جاتے بریک پر آپ سے کتھ چھن لیں مشکل کشا فریاد ہے فریاد ہے آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میری برباد ہے بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ باکم 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 دیتا باکم دیتا بود موسیقا 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 کرم کیجئے سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے موسیقا لیکنس شکریہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑا بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے سبی خوال تومارشاد موجود ہیں ہی ایک اور ناکھ فرم بھی ہمیں جوئن کریں گے دیکھتے والا آپ دیکھتے رہے جاگ اللہ موسیقی موسیقی آہ بنتو کل جن کے پردے میں جو راج تھا راز بن کے وہ شاہِ اومما گیا عقل تو کلگن کے پردے میں جو وہ راز تھا راز بن کے وہ شاہِ اُبن باگیا عاشقوں کے لیے سجدہ گا بن گئی جس جگہ آپ کا نقش پا گیا زرے اس ہاتھ کے زرے اس ہاتھ کے زرے اس ہاتھ کے تابردہ ستارے ہوں گے زرے اس ہاتھ کے تابردہ ستارے ہوں گے زرے اس ہاتھ کے تابردہ ستارے ہوں گے زرے اس ہاتھ کے تابردہ 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 موسیقی 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 آیو نام صاحب کیا سنائیں گے آپ میں ناد شریف انشاءاللہ سنائیں گے ضرور ضرور آپ سے سنائیں گے شروع کریں شروع کریں شفینا سلِعَلَى محمد سلِعَلَى کریمِنا سلِعَلَى محمد رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامنے مراد مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں ایسا لگا کہ سامنے خود آگئے حضور ایک نات جو پڑی ہے محمد کے شہر میں ایک نات جو پڑی ہے محمد چہہی سامنے خود آسان صاحب کا شکریہ ادا کریں گے بہت شکریہ آپ کے آنے کا اتنا خوبصورت کلام پڑھنے کا آپ سے ہم اجازت لیں گے اور ابھی ہم ان لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم ان پر قوالی بھی سنیں آپ سے ہماری ملاقات ہوگی ہمارے کل ہماری طرف سے کل تک کے لیے خدا حافظ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کے کلام موسیقی پیغام سوال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے آئی رسیلیں آئی رسیلیں کوئے محمد آئی رسیلیں سلاللہ علیہ وسلم آئی رسیلیں کوئے محمد سلاللہ علیہ وسلم آئی رسیلیں کوئے محمد سلاللہ علیہ وسلم آئی رسیلیں آئی نسیبیں کوئے محمد آئی نسیبیں کوئے محمد سلاللہ علیہ وسلم آئی نسیبیں موسیقی موسیقی